اسلام علیکم گائز آج ہم انیلائز کریں گے انڈیا کے ایک بھرتے ہوئے اسٹار محمد سراج کے بولنگ ایکشن کو محمد سراج ان بولرز میں شامل ہوتے ہیں جن بولرز میں نیچنرلی سیٹ پائی جاتی ہیں سراج کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ان کی بوڑی اتنی سٹرونگ نہیں پر پھر بھی وہ نائنٹی مالس پر آور کی سپیٹ سے آسانی کے بولنگ کرا لیتے ہیں محمد سراج کا رن اپ اسٹریڈ اور سپیڈی رن اپ ہے سراج اپنا رن اپ ایک اچھے باؤنسی سٹیپس کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں اور اسٹریڈ ڈائن میں بھاگتے ہیں رن اپ میں اسٹریڈ ڈائن میں بھاگنے سے فاظ بورنس ایک اچھے ریدم اور مومنٹم سے بھاگ آتے ہیں لوڈ اپ میں سراج اپنی دونوں آمس کو چیسٹ تک لکھا جاتے ہیں اور وہی سے روٹیٹ کر کے بول ڈالتے ہیں محمد سراج کا جمپ لونگ ہوتا ہے اور تھوڑا سا ہائے بھی رہتا ہے محمد سراج ایک سائیڈ اور بولر ہے بیک پوڈ پر سراج کافی تیز ہے جن کی بیک میٹھوڑی کی بینڈ ہوتی ہے اور ہیل گراون کو کس کرتی ہے اور نون بولنگ آم کافی ہائے رہتی ہے فرنٹ پوڈ پوڈ ٹیک کے ٹائم پر محمد سراج کی اچھی سٹار بوزیشن بنتی ہے اور فرنٹ لیک بیٹ ہوتی ہے بول ریلیز کے ٹائم پر محمد سراج کی بولنگ آم دیلے ہوتی ہے اور نون بولنگ آم بھی کنٹرول میں رہتی ہے سراج کی بولنگ کی سپیڈ کا زیادہ تر حصہ ان کی دیلے آم سے ہی آتا ہے اور دیلے آم ہونے کی وجہ سے ان کا ہپٹو شولڈر سپریشن بھی کافی اچھا ہوتا ہے سائیڈ آن اور سیمی فرنٹ آن بولنگ کے لیے ہپٹو شولڈر سپریشن کافی ضروری ہوتا ہے جن سائیڈ آن بولنگ کے ایکشن میں ہپٹو شولڈر سپریشن نہیں ہوتا ان کو کافی زیادہ انجری کی پروبلم ساتی ہیں اور ان کی پیس بھی نہیں بڑھ پاتی